الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آله واسحابه وازواجه وذریاته وآل بیته اجمعین اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا ومولانا محمد وبارک وسلم محترم کس طرح پڑھایا جائے اس سلسلے میں کئی نشستوں میں اسات عزائے کرام کے درمیان مذاکرہ ہوا تقریباً بارہ نشستیں ہو چکی ہے جس میں ہم طریقہ تعلیم کے سلسلے میں آپس میں مذاکرہ کرتے رہے ہیں قرآنی قائدہ پڑھانے کا مقصد کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پہلی مجلسٹ میں پہلی نشست میں ذکر کیا گیا تھا کہ قائدہ قرآن تک پہنچنے کا وسیلہ ہے ذریعہ ہے بچہ قرآنی قائدہ پڑھ لینے کے بعد عربی کلمات پڑھ سکیں اس میں اتنی استعداد ہو کہ وہ قرآن کریم کے کلمات خود حل کر سکتا ہو اسی طرح عربی کلمات خود حل کر سکتا ہو اتنی استعداد پیدا ہو جانے چاہیے چنانچہ قرآن کریم تک پہنچنے کے لئے بہت سے قائدے شائع ہوئے ہیں ہر قائدے کا مقصد یہی ہے کہ بچہ قرآن تک پہنچ جاوے اور اس میں ناظرہ خانی کی صلاحیت پیدا ہو جاوے قائدہ مقصود نہیں ہوا کرتا اس لئے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ قائدہ تبدیل کرنے کے بجائے ہم اپنے طریقہ تعلیم کو تبدیل کریں چنانچہ ہر قائدے میں چار کام ہیں پہلا کام حروف کی شناک مفردات کس طرح پڑھائیں مرکبات کس طرح پڑھائیں اس پر تین مجلسوں میں گفتگ ہوئی پھر اعراب اور علامات یعنی سات اعراب اور سات علامات سات اعراب سے مراد تین حرکات تین تنوین اور جزم تو اعراب کے مطابق بچہ کلمہ پڑھ سکے اور ہر بیان کے اعتبار سے ہم بچے کو قرآن کریم سے قریب کرتے جائیں اگر حرکات کا بیان مکمل ہو گیا تو بچہ متحرک کلمہ پڑھنا شروع کر دے تنوین کا بیان ختم ہو گیا تو متحرک اور منون کلمہ پڑھنے لگیں جزمہ کا بیان بھی ختم ہو جائے تو بچے میں متحرک منون اور مجزوم کرنا پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اس کی کوشش کی جائے آپ جس ترتیب سے بھی بچوں میں یہ صلاحیت پیدا کر دیں کہ اعراب کے بیانات مکمل ہو گئے ہیں تو بچہ متحرک منون اور مجزوم کلمہ پڑھ سکتا ہے جس ترتیب سے بھی یہ مقصد آسل ہو بہتر ہے مقصد حاصل ہونا چاہیے ہم نے جو آپ کے سامنے طریقہ ذکر کیا ہے چونکہ ہم کئی سالوں سے اس ترتیب سے اور اس طریقے سے مقصد حاصل کرتے ہوئے آئے ہیں اور الحمدللہ دوستوں نے جب اس پر عمل کیا تو اچھا نتیجہ اور فائدہ حاصل ہوا کہ بچوں میں قوت اور صلاحیت پیدا ہوئی چنانچہ دو مجلسوں میں تنوین حرکات تنوین اور جزم یعنی اعراب کا بیان اور اعراب کے بیانات کو پڑھانے کا جو طریقہ ہے تقریباً دو مجلسوں میں اس کا مذاکرہ ہوا تو یہ پانچ مجلسیں ہو گئی اور علامات یعنی حروف مددہ حرکات مددہ تین حروف مددہ تین حرکات مددہ حروف مددہ کے ساتھ لین حروف علین اور پھر اخیر میں تشدید کا بیان تو تقریباً دوسری تین مجلسوں میں علامات کے بیانات کس طرح پڑھائے جائیں اس پر مذاکرہ ہوا اور قرآنی قائدے کا یہ آخری کام کہ قائد کی تفہیم کرائی جائے اور اس کا استعمال کس طرح کیا جائے وہ سکھایا جائے بچوں میں قائد کی سمجھ پیدا کی جائے اور قائد کے مطابق کلمات پڑھنے کی صلاحیت پیدا کی جائے استعداد پیدا کی جائے اس کی مشک کرائی جائے تو تقریباً دس قوائد نون ساکین اور تنوین کے چار میم ساکین کے تین قوائد اور مد کے تین قوائد مد متصل منفصل اور مد لازم اس پر کئی مجلسوں میں کئی نشیستوں میں مذاکرہ ہوا اب یہ آخری کام ہے کہ وقف کس طرح کروایا جائے وقف کا بیان کس طرح سمجھایا جائے تو انشاءاللہ ہم اس آخری نشیست میں وقف کے بیان کے متعلق گفتگو کریں گے اس پر گویا کہ قائدے کی ترتیب مکمل ہو جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ ہم پاریم کس طرح پڑھایا جائے اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اس پر آنے والی نشیست میں گفتگو کریں گے چنانچہ وف کا بیان چند حصوں میں سمجھایا جائے سب سے پہلے تو بچوں کو وف کے معنی سمجھائیں وف کس کو کہتے ہیں ہم بچوں کو سمجھائیں گے کہ وف کے معنی ٹھہرنے کے ہیں اب تک آپ لوگ عربی کلمات پڑھتے تھے اب تم الحمدللہ قرآن پڑھنے والے ہو قرآن پڑھتے پڑھتے رکنا ہو ٹھہرنا ہو تو کس طرح رکیں گے کس طرح ٹھہریں گے اس کا طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم اب بتائیں گے تو بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اس کو سیکھنا چاہتا ہے بچیں ہم لی اٹھائیں گے ہم کہیں گے دیکھو آپ سائیکل چلا رہے ہو تو سائیکل چلاتے چلاتے آپ کو رکنا ہو تو آپ کچھ کام کرتے ہیں رکنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ بریک کرتے ہیں پھر پاؤں زمین پر رکھتے ہیں پھر آپ اترتے ہیں اترنا ہو تو ایسا نہیں کرتے کہ ہم سائیکل کو چھوڑ کر کود پڑتے ہیں کہ سائیکل کسی جگہ جا کر گرے اور تم کسی جگہ جا کر گرو تو ایسا نہیں ہوتا رکنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے ایسے قرآن کریم پڑتے پڑتے جب تم کو رکنا ہوگا تو رکنے کا ایک خاص طریقہ ہوگا چنانچہ اس طرح پہلے ایک نقصہ بنا لیں زبر زیر اور پیش بچوں سے کہیں اس کو بارڈ کی اوپر بنا کر رکھ لیں اور بچوں سے کہیں کہ جب تم رکو گے تو آخری حرف پر زبر ہوگا یا آخری حرف کے نیچے زیر ہوگا یا آخری حرف کے اوپر پیش ہوگا یہاں ہم نے لکھا ہے کہ چند مرحلوں میں وفقہ بیان بچوں کو سمجھائیں ان میں سے یہ پہلا مرحلہ ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں تو ایک نقصہ بنا لیں زبر زیر اور پیش اب کہیں بچوں سے کہ آخری حرف پر جب آپ بف کریں گے تو زبر ہوگا یا آخری حرف کے نیچے زیر ہوگا یا آخری حرف پر پیش ہوگا تین مثالیں آپ لکھیں ایک قرآن کریم کی آیت لکھیں جس میں آخری حرف مفتو ہو دوسری آیت لکھیں جس میں آخری حرف مقصور ہو تیسری آیت لکھیں جس میں آخری حرف مضموم ہو چنانچہ یہاں تین آیتیں ہم نے لکھی ہے آخری حرف مفتو ہے زبر ہے اس میں آخری حرف کے نیچے زیر ہے یعنی آخری حرف مقصور ہے سین جس پر ہمیں رکنا آئے اللہ سمد دال پر رکنا آئے تو آخری حرف پر پیش مضموم ہے اب اگر آخری حرف پر زبر ہو یا آخری حرف کے نیچے زیر ہو آخری حرف پر پیش ہو جیسے یہاں پر با پر زبر ہے سین کے نیچے زیر ہیں دال کے پر پیش ہیں تین مثالیں لکھیں کم اس کم اور پھر سمجھائیں کہ آپ کو دو کام کرنے ہے ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ جس حرف پر رکھنا ہے اس پر زبر زیر یا پیش ہو تو آخری حرف کو ساکن کر دینا ہے مثلا با پر رکھنا ہے تو با کو ساکن کرنا ہے اور پھر سانس توڑ نی ہے یہاں پر ناس میں سین کے نی چھ زیر ہیں آپ کو یہاں رکھنا ہے تو سین کو ساکن کرنا ہے اور پھر سانس توڑنی ہے یہاں ڈال جس پر رکھنا ہے آپ کو جو مضموم ہے تو اس کے اوپر جزم لگانا ہے اور پھر سانس توڑنی ہے تو جرہ ہم پڑھیں گے یہاں بہا ساکن کرنا ہے اگر میں بہا ساکن کر دوں تو وقب واؤ زبر و قاب زبر قب وقب چونکہ یہ بہا پر جزم آ گیا ہے تو آیت کرنے کی وجہ سے آخری حرب پر جزم دیں گے اور سانس توڑ دیں گے اس لئے آپ پڑھیں گے غاسقین اذا وقب غاسقین اذا وقب اسی طریقے سے یہاں پر ملک ناس سین کے نیچے زیر ہیں اس پر ہمیں آیت کرنا ہے تو آخر حرب کو جزم دے کر آواز سانس توڑ دیں گے تو پڑھیں گے ملک ناس سانس توڑ دیں گے جب ہمیں آیت کرنا ہو تو ہم پڑھیں گے اللہ سمد دال کو ساکن کریں گے تو زبر پر آیت کرنا ہو زیر پر آیت کرنا ہو پیش پر آیت کرنا ہو تو زبر زیر پیش پر آیت کرنا ہو تو آخر حرف کو جزم دے کر سانس توڑ دیں یہ قائدہ ہم بولتے رہیں بار 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 بچوں کو یاد ہو جائیں کہ زبر زیر پیش پر آیت کرنا ہو تو کیا کریں گے کہ آخر حرف کو ساکن کر کے سانس توڑ دیں گے اب آپ چند مثالیں لائیں بچوں کا تحفہ حصہ ثانی میں جہاں وف کا بیان ہے وہاں زبر پر آیت کی پانچ آیتیں زبر پر آیت کرنے کی پانچ مثالیں دی گئی ہیں زیر پر آیت کی پانچ مثالیں دی گئی ہیں پیش پر آیت کی پانچ مثالیں دی گئی ہیں تو یہ تمام جو آیات ہیں وہ بچوں کو خود حل کرنے دیں چند آیات سے یہ قائدہ سمجھا کر پھر بچوں کو خود آیات حل کرنے دیں اور کہیں کہ اس میں تم قائدہ بولو کہ آخری حرب پر جزمہ دے سانس تو دیں پیش پر آیت کرنا ہو تو آخر حرب پر جزم دے سانس تو دیں یعنی دو کام کرنے ہیں اگر آخری حرب پر زبر زیر یا پیش ہو تو پہلا کام کہ آخر حرب کو ساکن کرنا ہے اور دوسرا کام پھر سانس تو رہنے یہ اور کہیں ابھی اس پر آیت کا طریقہ ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے دو زیر اور دو پیش کو لے لو دو زیر اور دو پیش یعنی آخر حرب کے اوپر دو پیش کی تنوین ہو تو بھی آخر حرب کو ساکن کر سانس تو دیں گے یعنی وہی دو کام کرنے ہیں کہ آخر حرب کو ساکن کیا جائے گا اور سانس تو دی جائے جیسے یعنی آخر حرب کے نیچے دو زیر ہیں اب اس پر آیت کرنا ہے تو ہم دال کو ساکن کر سانس تو دیں گے چنانچہ پڑھا جائے گا اور دو پیش کی تنوین ہے دال کی پر آیت کرنا ہو دو کو ساکن کر دیا جائے گا تو پڑھا جائے گا دو زیر پر آیت کرنا ہو تو آخر حرب ساکن کر سانس تو دیں گے دو پیش پر آیت کرنا ہو تو آخر حرب کو ساکن کر سانس تو دیں گے اب ایک اور نقشہ بنائیں جس میں خرا زبر خری زیر الٹا پیش یعنی حرکات مدہ ہو اب ان سے کہا جائے گا کہ خرا زبر پر میں گول دائرہ کرتا ہوں اس پر آیت کا طریقہ ہم بعد میں بتائیں گے خری زیر الٹا پیش اس میں بھی وہی تو کام کرنے ہیں جیسے کہ رب ہو الٹا پیش ہے تو آخر حرب کو کیا کریں ساکن کر کے آواز تو رہیں گے چنان سے پڑھا جائے گا دیکھو ہا الٹا پیش تھا ساکن کر دیا اسی طرح خری زیر پر آیت کرنا ہو تو بھی آخر حرب کو ساکن کر دیں گے مثلا فخرج علا قوم یا ہا کے نیچے خری زیر ہیں اب مجھے آیت کرنا ہے میں پڑھوں گا فخرج ساکن کر دیا جائے چنان سے ہم بچوں کو سمجھائیں گے کہ زبر زیر اور پیش دو زبر دو زیر دو پیش خری زیر الٹا پیش یہ سات جگہیں ہو گئی ان سات جگہوں میں یعنی حرکات آخر حرب پر حرکت ہو کوئی بھی حرکت ہو زبر ہو زیر پیش ہو یا دو زیر دو پیش ہو یا خری زیر الٹا پیش ہو تو دو کام کرنے آخر حرب کو ساکن کر کے سانس تورنی ہے وف کے معنی تو سانس تور کر تھوڑی دیر کے لئے رکنا تو وہ تو رکنے ہی والے ہیں وقت وف کو تو کرنے ہی والے ہیں لیکن کیسے سانس توریں گے آخر حرب کو ساکن کر کے کہا سات جگہ میں کون کون سی جگہ زبر زیر پیش دو زیر دو پیش خری زیر الٹا پیش یہ سات جگہ میں اگر ہمیں رکنا ہے سانس تورنی ہے تھوڑی کے لئے رکنا ہے تو آخر حرب کو ساکن کیا جائے گا یہ پہلا مرحلہ ہوا اس کے بعد اب ہم کہیں کہ دو زبر پر آیت کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں یہ چھوڑ دیا ہے ہم نے پھر تیسرے نمبر پر خرا زبر پر آیت کا طریقہ سیکھیں گے تو اب دوسرے مرحلے میں دو زبر پر آیت کا طریقہ سیکھائیں تیسرے مرحلے خرا زبر پر آیت پڑھا نہیں جاتا لیکن جب ہم آیت کریں جس سے وَقَفَ بِاللَّهِ حَسِيبًا لیکن جب ہم اس پر آیت کریں تو یہاں ایک زبر کے ساتھ علیف پڑھا جائے گا اور یہ دو زبر ہے ان میں سے ایک زبر نکال دیا جائے گا تو یہ علیف جو تنوین میں لکھا جاتا تھا دو زبر کے ساتھ لیکن پڑھا نہیں جاتا تھا اب کیا ہوگا جب آیت کریں گے تو یہ علیف بھی پڑھا جائے گا یعنی علیف مدہ بن جائے گا دو زبر میں سے ایک زبر نکال دیتے ہیں تو علیف مدہ بنتا ہے یہ باتیں تو ہم سمجھا چکے ہیں تو ہاں علیف مدہ بن جائے گا تو دو زبر پر آیت کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اخیر میں علیف مدہ ہو جاتا ہے یعنی ایک زبر کے ساتھ علیف پڑھا جاتا ہے چنانچہ پڑھیں گے وَقَفَ بِاللَّهِ حَسِيبًا یہ بھی چند مثالوں سے سمجھائیں چنانچہ بچوں کا خرازبر اور علیف مدہ پر آیت کا طریقہ کہ دیکھو ہم نے خرازبر کو چھوڑا تھا خری زیر اُلٹا پیس پر آیت کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ آخر عرب کو ساکن کیا جائے گا تو اب خرازبر پر آیت کا طریقہ گیا ہے کہ آخر عرب پر خرازبر ہو تو کچھ کرنا نہیں ہے رک جانا ہے جیسے کہ یس آ اب یہاں پر رکنا ہو تو سیدھا ہم رک جائیں گے کچھ کرنا نہیں ہے اگر ہم سائیکل چلاتے چلاتے آئے اور سائیکل خود بخود رک گئی تو اب کیا کریں گے اتر جائیں گے تو اسی طرح یہاں یہ مقام ہے کچھ کرنا اس طرح بعض لوگ کر دیتے ہیں غلط کر دیتے ہیں حالانکہ یہاں پر خرا زبر پر آیت کرنا ہے تو کچھ کرنا نہیں سیدھا رک جانا ہے تم ادبر یسعا اسی طرح سے علیف مدہ ہو اخیر میں تو خرا زبر اور علیف مدہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ پہلے سے علیف مدہ ہے تو بھی کچھ کرنا نہیں سیدھا رک جانا ہے چنانچہ پڑھیں گے یہاں دو زبر پہت تو ایک زبر کے ساتھ ہم نے علیف مدہ بنایا تھا یہاں پہلے سے علیف مدہ ہے اور خرا زبر بھی علی مدہ کے برابر ہوتا ہے تو معلوم ہاں یہاں علی مدہ نہیں تھا دو زبر تھے تو ہم نے ایک زبر نکال کر علی مدہ بنا کر رکھا ہم رکھے اسی طریقے سے یہاں پر پہلے سے ہی اگر خرا زبر جو علی مدہ کے برابر ہو تو سیدھا رک جانا ہے اور اگر پہلے سے ہی علی مدہ ہو تو سیدھا رک جانا ہے تو یہ تیسرا مرحلہ ہو گیا دو اور تین چودہ مرحلہ یہ ہے کہ یہاں پر زبر پر آیت کا طریقہ معلوم ہو گیا زیر پر پیس پر دو زبر دو زیر دو پیس پر خرا زبر خری زر اٹھا پیس پر آیت کا طریقہ معلوم ہو گیا تو اب ایک رہ گیا ہے جزم اور تصدیق تو جزم پر آیت کرنے کا طریقہ کیا ہے جزم پر آیت کا طریقہ یہ ہے کہ آخر حرب پہلے سے ساکن ہی ہے تو کچھ کرنا نہیں آخر حرب پر زبر ہو تو ساکن کر رکھتے تھے زیر ہو تو ساکن کر رکھتے تھے آخر حرب پر پیس ہو تو ہم ساکن یا میم پہلے سے ساکن ہے تو کچھ کرنا نہیں ہے تو اس طرح جزم پر آیت کی انسلہ لیا گیا تو یہ چوتھا مرحلہ ہوا اس طرح گولتا گولتا پر آیت کرنے کا طریقہ گولتا پر آیت کا طریقہ کیا ہے کہا گولتا پر آیت کرنا ہو تو یہ حائے ساکنہ بن جائے جیسے کہ عالیت فی جنت عالیت اب عالیت میں گولتا ہے اس پر آیت کرنا ہے تو اس کو حائے ساکنہ بنا دیں گے چنانچہ پڑھیں گے فی جنت عالیہ فی جنت عالیہ یہ دیکھو حائے ساکنہ بن جائے نہیں اسی طرح ناغن حامیت یہاں تھوڑا غلط ہو گیا ہے لکھنے کے اعتبار سے صحیح کرنا پڑے گا تو یہاں ناغن حامیت میں پہلے سے پہلے سے یہاں پر بھی ہاتا ہے اخیر میں گولتا ہے اور گولتا پر آیت کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ آیت ساکنہ بن جائے گی یہاں کہیں پڑھیں گے ناغن حامیت تصلانا غن حامیت تصلانا غن حامیت یہ مثال میں نے اس لئے لکھی ہے کہ اکثر ہم نے بچوں کو ایک غلطی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہاں دو زبر آئے ہیں اور دو زبر پر آیت کا طریقہ ہم آگے بتا چکے ہیں کہ ایک زبر کے ساتھ علیب پڑھا جاتا ہے تو یہاں پر بھی وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ناغن حامیت پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ یہاں پر ایسا کیوں کیا دو زبر پر آیت کرنا ہے تو ایک زبر کے ساتھ علیب پڑھا جائے گا تو یہاں پر بھی وہ قائدہ دو زبر والا جاری کرتے ہیں اس لئے یہ مثال میں نے لکھی بچوں کو سمجھا دینا ہے کہ گولتا پر دو زبر ہو دو زیر ہو دو پیش ہو یا جو بھی کچھ ہو اس آخر تاکو ہائے شاکنہ میں تبدیل کر دیں دیکھو یہاں پر حامیتن میں دو زبر ہیں گولتا پر و حامیتا نہیں پڑھیں گے بلکہ اس تاکو ہائے شاکنہ سے بدل کر رکھیں گے یعنی نا و حامیہ اس بات کی تھوڑی سی وضاحت بچوں کے سامنے کر دینی ہے اس طرح کی مثال لانی ہے تاکہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے غلطی نہ ہو نمبر چھے یہ پانچ مرحلے ہو گئے چھٹھا مرحلہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد والے حرب پر وف کا طریقہ یعنی مدی عارض وف کا طریقہ حرف مد کے بعد والے حرب پر ایسے کہ یہاں پر لَرَادُ دُّكَ إِلَى مَعَادٍ یا عرفِ مد علیف ہے اب یہاں رکنا ہے تو عرفِ مد کے بعد والے حرب پر رکنا ہے ہم نے بچوں کو سمجھا دیا ہے کہ حروفِ مد کے بعد سکون آوے تو چار علیف مد ہوگا اگر سے وہاں پر نام بھی بعد مد لازم ہے لیکن ایک مقام جگہ مد کی ایک علیف سے زائد کی جو صورتیں تھی ایک علیف سے زائد کے جو مقامات تھے مد کے وہ ہم نے ان کو سمجھا دیئے تھے کہ حرفِ مد کے بعد حمزہ علیف کی شکل میں ہو تو ایک دو علیف مد ہوتا ہے ان کے سر کی شکل میں ہو تو تین علیف مد ہوتا ہے حرفِ مد کے بعد سکون یا جزم سکون یا تشدید ہو تو چار علیف مد ہوتا ہے دال کی اوپر چونکہ دو زیر پر آیت کرنے کا طریقہ ہے کہ آخر حرف کو ساکن کیا جائے گا تو یہ دال ساکن ہو گیا اس لئے چونکہ دو زیر پر آیت کرنے کا طریقہ یہی ہے تو یہاں پر پڑھیں گے الامعاد چار علیف مد کریں دال میں کل کل ہوگا کیونکہ دال ساکن ہے اور حرفِ کل 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 میں سے یہ آیا ہے جس پر جزم ہے دال ہے تو یہاں کل کلاوی ساتھ میں ہوگا تو پڑھیں گے اسی طرح وَحُوَلْ وَفُورُ الْوَدُودُ وَاو مددہ ہے اور اس کے بعد دال ہے اس پر ہمیں آیت کرنی ہے تو عرفِ مد کے بعد والے حرب پر آیت کرنا ہے اب یہاں پر سکون آئے گا ہم بتائیں گے کہ آخر حرب پر پیش ہو اور اس پر آیت کرنا ہو تو جزم آجاتا ہے تو یہاں جزم آئے گا تو دیکھو حرفِ مد وَاو کے بعد جزم آیا ہے اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر حرفِ مد کے بعد سکون ہو تو چار علیم مد ہوتا ہے تو یہاں پر بجا سے جسے مجید یا مد آئے اگر آیت نہیں کریں گے تو یا مد آئیت کریں گے تو صورت میں دو پیش پر آئیت کا طریقہ کیا ہے آخر حرب کو شاکن کیا جائے گا یہاں حرفِ مد کے بعد سکون آیا وقف کی وجہ سے تو یہاں پر بھی چار علیم مد ہوگا بل ہوا قرآن مجید تو یہ حرفِ مد کے بعد والے حرب پر اگر وقف کریں گے تو چار علیم مد ہوگا یہ تو ہم نے سمجھا دیا اب اس کا نام بتائیں گے کہ اس کو کیا کہیں گے حرفِ مد کے بعد سکون آوے تو اس کو مد لازم کہتے ہیں جیسے آپ نے پڑا ہے لیکن یہاں سکون ہے نہیں بلکہ یہ وقف کی وجہ سے آیا ہے ہمیشہ نہیں ہوتا ہے اصلی نہیں ہے کہ پہلے سے ہو بلکہ یہاں پر جو سکون آیا ہے جیسے کہ معاد اس میں جو سکون آیا ہے وہ سکون وقف کی وجہ سے آیا ہے تیمپروری ہے جس کو ہم عارضی عربی میں کہتے ہیں یعنی کی وجہ سے آیا ہے عارضی ہے اس لئے اس کا نام مدع آریس اور یہ کیوں آیا سکون آریس کیوں ہوا وقف کی وجہ سے تو اس کا نام مدع آریس وقفی حرف وقف کی وجہ سے ہو تو اس کو مدع آریس وقفی کہتے ہیں اور اگر حرف من کے بعد سکون پہلے سے ہو اصلی ہو تو اس کو مد لازم کہتے ہیں یا ودود اس میں اگر ہم مد نہ کریں تو چار علیب مد نہیں ہوتا ہے کیونکہ سکون نہیں ہے لیکن اگر ہم آیت کرتے ہیں تو سکون بنتا ہے اس لئے یہاں پر سکون عارضی ہوا اس کا نام بھی مد عارض وخفی ہیں اس میں چار سے پانچ علیب مد ہوگا اسی طرح مجید اگر ہم آیت نہ کریں تو یا مدہ ہوگی سکون حرف مد کے بعد جو آیا ہے وہ آیت کی وجہ سے آیا ہے عارضی ہے اصلی نہیں ہے لہذا اس کا نام مد عارض وخفی ہوگا تو یہ مد عارض وخفی کا قائدہ چند مثالوں سے سمجھائیں یہاں میں نے تین مثال دی ایک علیب مدہ کے بعد آیت کی ایک واو مدہ کے بعد آیت کی ایک یا مدہ کے بعد آیت کی تین مثالیں یہاں پر لکھی گئی ہیں آپ چند مثالوں سے یہ قائدہ سمجھائیں کہ حرف مد کے بعد والے حرب پر سکون ہو اور وہ آیت کی وجہ سے سکون آیا ہو تو اس کو مد عارض وخفی کہتے ہیں اس میں چار علیف مد ہوتا ہے اسی طرح غروف لین کے بعد والے حرب پر وخف کرنا ہے مثلا خوف من خوف یہاں واوے لین ہے اس کے بعد فا کی نیچے دو زیر ہیں اور دو زیر پر آیت کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر جزمت دیا جائے گا لیادہ جب ہم آیت کریں گے تو یہاں پر فا ساکن ہو جائے گی خوف تو اب یہاں حرف غروف لین کے بعد سکون آئے تو اس کو لین لازم کہتے تھے جیسے عین میں لین لازم ہے غین میں لین لازم ہے لیکن یہاں پر سکون عارضی ہے اصلی نہیں ہے بلکہ وفقی وجہ سے آیا ہے اس لئے اس کو مد لین عارض وخفی کہتے ہیں چنان سے پڑھیں گے وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْف اسی طرح لِئِلَا فِي قُرَيْشٍ یہ آئے لین ہے اگر آیت نہ کریں تو یہاں پر مد نہیں ہوگا لیکن آیت کرتے ہیں تو حرف لین کے بعد سکون آئے گا جو وفق کی وجہ سے ہیں اصلی نہیں ہے اس لئے لین لازم نہیں بلکہ اس کو لین عارض وخفی کہیں گے پڑھیں گے لِئِلَا فِي قُرَيْشٍ چلین لازم میں جہاں تک میرا علم ہے میں جانتا ہوں کہ وہاں مد کرنا واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے تین سے چار علی مد کر سکتے ہیں مد کرنا ضروری نہیں ہے لیکن مد عارض وخفی میں یعنی الامعاد وہاں پر مد واجب ہیں دونوں میں یہ فرق ہے مد لین عارض وخفی میں مد کر سکتے ہیں نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے اور مد عارض وخفی میں مد کرنا ضروری ہے مد لازم ہے یہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے مجھے یہ معلوم ہے اگر آپ چاہیں تو کسی سے پوچھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو کسی سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ بڑوں سے اس کے بارے میں آپ معلوم کر سکتے ہیں آخری بات یہ ہے کہ تشدید پر آیت کرنا ہو یعنی آخری حرف مشدد ہو تو کس طریقے سے اس پر آیت کی جائے گی اس کا طریقہ انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتایا جائے گا بلکہ میں یوں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے بچوں کو یہ سمجھانا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ حرف مشدد پر آیت کا جو طریقہ ہے اس کا تعلق ادائیگی سے ہے جب بچے آگے قرآن کریم میں آئیں گے اور جب ایسا موقع آئے گا تو قرآن کریم کے آسات اضاء ان کو طریقہ آدائیگی کے اعتبار سے سمجھا سکتے ہیں برحال قرآنی قائدے کے جو کام تھے اہم اہم وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیئے گئے باقی جو اندر کچھ کام باقی رہ گئے ہیں کچھ قوائد باقی رہ گئے ہیں مثلا را ساکن پربارک کے قوائد اللہ کا علام پربارک کے قوائد تو یہ ایسے قوائد ہیں کہ یہاں سمجھانے کے بعد بچوں کے لئے اس کا سمجھانا اور بچوں کو سمجھانا اور بچوں کا سمجھنا کوئی دشوار نہیں ہوگا آپ الحمدللہ اچھی طریقے سے سمجھا سکتے ہیں لہذا یہ چند کام جو موٹے موٹے تھے اس کا طریقہ میں نے ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدکا و نشد واللہ الہ اللہ انہی